نمسکر سمسامیک وشیوں پر آپ کے پسندیدہ کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں شام سندر دیوالی پر دیش کی ایک ای کومرس کمپنی نے میگا سیل کا آئیو جن کیا اس سیل کے بعد بھوکتاؤں نے تاوام طرح کی شکایتیں درج کرائیں ان میں خراب کوالیٹی اصلی جیسے دکھنے والے سامان ایسے سامان جن میں کوئی نہ کوئی کمی تھی لیکن ان معاملوں میں نہ سرکار کچھ کر پائی اور نہ ہی اپ بھوکتاؤں کو کوئی بڑی راحت مل پائی دیش کا موجودہ قانون ان معاملوں میں نہ کافی ثابت ہوا اب جبکہ آن لائن بازار کا دائرہ لگاتار بڑھ رہا ہے دیش میں روز نئی کمپنیاں ای کومرس بازار میں داخل ہو رہی ہیں تو قانونی اور اپ بھوکتہ ادھکار سے جڑی پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں کئی بار کمپنی بند ہو جاتی ہیں کچھ دور دیش میں بیٹھی ہوئی جہاں ہم قانونی طور پر کچھ خاص نہیں کر پاتے ہیں تو کئی بار ہمارے سائبر فراد سے جڑے قانون لاچار ثابت ہوتے ہیں انتراشترے اپ بھوکتہ ادھکار دیوز پر یہ مدہ کافی اہم بن جاتا ہے جبکہ انٹرنیٹ دنیا کو ایک بازار میں تبدیل کر رہا ہے اور ساری دنیا آن لائن بازار میں سمائی جا رہی ہے وشیش میں آج ہم بات کریں گے ای کومرس کے بڑھتے دائرے کی دکھائیں گے کتنا بڑا آن لائن بازار ہے ساتھ ہی بتائیں گے اپ بھوکتہ ادھکاروں کے لیے کیا قدم اٹھا رہی ہے سرکار تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا وشیش ہر سال پندرہ مارچ کو دنیا بھر میں اپ بھوکتہ ادھکار دیوز منائے جاتا ہے اس دن گرہکوں کو اپنے ادھکاروں کی سرکشہ کے پرتوز جاگ رکھ کرنے کے لیے تمام طرح کے کارکرم آئیوجت کیے جاتے ہیں اس کا مقصد اپ بھوکتہوں کے حق کی آواز اٹھانا بھی ہے کاروبار کے بدلتے طریقوں کے بیچ یہ دن اور بھی اہم ہو جاتا ہے اپ بھوکتہ یعنی آپ اور ہم قانونی طور پر ہر وہ وقتی جو اپنے استعمال کے لیے دام چکا کر سامان یا سیوائیں حاصل کرتا ہے وہ اپ بھوکتہ ہے ساماجک طور پر گراہک یعنی کریتا اور وکریتا کا رشتہ برابری کا ہے گراہک دام چکاتا ہے اور دکاندار یا وکریتا اس کے بدلے میں سامان دے دیتا ہے اس لیندین میں وکریتا کی ایمانداری سب سے اہم ہے کیونکہ اسی پر گراہک کا وشواز ٹھیک ہے لیکن کئی بار وکریتا ایسا کام کر دیتا ہے جس سے گراہک کا وشواز ٹوٹ سکتا ہے ان میں ملاوٹ بینا مانک کے سامان ناب دول میں گر بڑی تھگی گارنٹی کے پالن سے انکار اور تیہ قیمت سے زیادہ کی وصولی شامل ہیں ان سب مددوں پر عام لوگوں کو جاگ روک کرنے کے لیے دنیا بھر میں وہ بھوکتہ ادھکار دیوست منایا جاتا ہے وشو عبوکتہ دیوست جو ہے وہ پندرہ مارچ کو پورے وشو میں منایا جاتا ہے ہر دیش اس میں سامل شامل ہوتا ہے اور ہر بار ایک نیا ٹاپک ہم چونتے ہیں جو کنزومر ہت کے لیے بولتا ہے اسی طرح سے جس طرح سے عام آدمی پریشان ہوتا ہے کنزومر انٹرنیشنل کے تحت ہم لوگ یہ پتا کرتے ہیں کہ دنیا وشو کے پرابلم کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح سے کنزومر ہت کے دائرے میں لا سکتے ہیں اس کا اتحاس بھی بڑا روچک ہے امریکی وکیل ساماجی کارکرتہ اور لے خک ریلک نادیر نے 1960 کے دشک میں اوبھوکتہ اندولن کی شروعات کی اس کے بعد امریکی کانگریس نے اوبھوکتہ سنرکشن ویدھیک پیش کیا اس ویدھیک میں اوبھوکتہ سورکشا کے عدھکار سوچنا پرابت کرنے کا عدھکار چناو کرنے کا عدھکار اور سنوائی کا عدھکار شامل کیے گئے پندرہ مارچ 1962 کو تدکالین راسترپتی جان ایف کینیڈی نے اس ویدھیک کا انمودن کر دیا اس کے بعد سے ہر سال اوبھوکتہ ادھکار دیوست منایا جانے لگا بھارت میں اوبھوکتہ آندولن کے شروعات 1986 سے مانی جاتی ہے تب جی آرڈی ٹاٹا کے نیترت میں کچھ ادھک پتیوں نے اوبھوکتہ سنرکشن کے مقصد سے مومبئی میں فیر پریکٹس ایسوسییشن کی ستھاپنا کی سمیں کے ساتھ یہ اندولن مضبوط ہوتا گیا دسمبر 1986 میں تدکالین پردھان منتری راجیو گانتی کی پہل پر اوبھوکتہ سنرکشن ویدھیک پارت کیا گیا اس کے بعد سے بھارت میں ہر سال 24 دسمبر الگ سے راجیو اوبھوکتہ سنرکشن دیوس بھی منایا جاتا ہے لیکن انتراسٹری اوبھوکتہ آدھیکار دیوس کی اپنی الگ اہمیت ہے ان میں سے ایک رائٹ جو مانا جاتا ہے جو شروع سے ہی تھا رائٹ آف بیل میں تھا جو بیل آف رائٹس میں تھا فر یونائٹڈ سٹیٹس وز رائٹ ٹو بی ہارڈ مطلب سنوائی کا آدھیکار اس کا جو ہے میں بھی مانتا ہوں انتراسٹری اوبھوکتہ آدھیکار دیوس کا مقصد دنیا بھر کے سبھی اوبھوکتہوں کو ان کی بنیادی ضرورتیں اور ان کے ادھیکاروں کے پرتیجہ گروپ کرنا ہے اس کے ساتھ سبھی دیشوں کی سرکاروں پر اوبھوکتہوں کے ادھیکاروں کی رکشہ کے لیے دباؤ بنانا بھی ہے اس سال انتراسٹری اوبھوکتہ آدھیکار دیوس کی تھیم ہے میکنگ ڈیجیٹل مارکٹ پلیسز فیر دنیا بھر میں ای کامرس اور آن لائن شاپنگ کے پھیلتے دائرے کے مدنظر یہ تھیم کافی پراسنگک ہے لینہ شرما کے ساتھ ای کامرس یا آن لائن کاروبار ایسا ویاپار ہے جو بازار کی دشا اور دشا کو تیجی سے بدل رہا ہے بھارت میں سمارٹ فون کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس کا دائرہ بھی تیجی سے بڑھا ہے بڑے شہروں کے علاوہ چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی لوگ اپ آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں بھارت میں بازار تیزی سے بدل رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی بدل رہا ہے بازار میں خرید فروخت کا طریقہ بھی بڑے بڑے تیوہاروں کے موقع پر سیل اب تک عام بات تھی لیکن ای کامرس کے آ جانے سے اب یہ طریقہ پرانا ہوتا جا رہا ہے ای کامرس نے ان سٹورز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے دش میں انٹرنیت اور سمارٹ فون کا اپیوگ کرنے والا سب سے بڑا ورگ یوہوں کا ہے اور یہی ورگ ای کامرس کے شیتر میں سب سے زیادہ سکریہ ہے انڈیا is transforming itself into a digital mode where transactions, purchases etc are done through the platform which is called a digital platform so the topic of keeping consumers safe and giving consumers a fairer deal is very apt for today's انڈیس کنڈیشن انڈیس تک دیش میں انٹرنیٹ کا اپیوگ کرنے والوں کے سنکھیاں بڑھ کر قریب 83 کروڑ ہو جائے گی جو کھل آبادی کا 69 فیصدی ہوگا 2016 تک بھارت میں کھل 140 کروڑ انٹرنیٹ اپکرن موجود تھے 2020 تک دیش میں 200 کروڑ انٹرنیٹ اپکرن کی امید ہے آج کل کا آپ کا جو دکان یا سرویس پروائیڈر تھے اور ڈیجیٹل مارکٹ پلیس سے ٹریڈ کرتے ہیں جیسے آپ نے ایمیجن کے بارے میں سنا ہوگا یا اور بھی پورٹل سے جہاں سے آپ موبائل فون سے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہیں تو اس میں اور جیدہ ریلیفنٹ اسی لیے ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ٹرسٹ پہ آدھا رہی تھا یہ جتنا بھی ٹرانجیکسن ہے سارا ٹرسٹ کے اوپر ہے کیونکہ آپ تو وہ پروڈکٹ دیکھے نہیں ہیں بھارت کا ای کامرس کے ذریعے ہونے والے گھرے لوں اور ویدیشی ویعاپار میں سالانہ 18 فیصدی کی در سے وردھی ہو رہی ہے 2018 کے اندھ تک اس ویعاپار کے بڑھ کر 13,580 کروڑ روپے ہو جانے کی امید ہے ای کامرس کے ذریعے 2016 میں بھارتیوں نے ویدیشوں میں 58,370 کروڑ روپے کا کاروبار کیا 2017 میں اس میں 85 فیصدی بڑھوتری کی امید ہے 2016 میں بھارتیوں نے کل ای کامرس ویعاپار کا 14 فیصدی امریکہ کے ساتھ 6 فیصدی برٹین کے ساتھ اور 5 فیصدی چین کے ساتھ کیا بھارت میں انٹرنیٹ اپیوک کا بازار 44 فیصدی سالانہ کی در سے بٹھ رہا ہے 2017 میں انٹرنیٹ کے ذریعے دیش میں 6,500 کروڑ روپے کا کاروبار ہوا جو 2016 میں 4,500 کروڑ روپے تھا انٹرنیٹ پر ہونے والے ویعاپار میں سب سے زیادہ شیئر آن لائن ٹریول ایجنس کا ہے ای کامرس کے ذریعے ہونے والے کول کاروبار کا 70 فیصدی کام آن لائن ٹریول کا ہوتا ہے باقی کا 30 فیصدی کام ای ٹیلنگ، فیشن، فرنیچر، کھرانہ، ہوتل، خادی شکشہ پردیوگکی اور انشیتروں میں ہوتا ہے بھارت میں انٹرنیٹ کا بازار 2020 تک 25,000 کروڑ روپے تک پہن جانے کا انمان ہے بھارت میں ابھی تک انٹرنیٹ کا اپیوگ کرنے والوں کی سنخیہ 65 کروڑ ہے جبکہ 55 کروڑ لوگ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کا اپیوگ کرتے ہیں 2014 کے بعد سرکار دوارہ ڈیجیٹل شیط میں شروع کیے گئے انیک پہل جیسے ڈیجیٹل انڈیا، میک ان انڈیا، سٹارٹ اپ انڈیا، سکل انڈیا اور انویشن فنڈ سے بھی دیش میں ای کام آز ویاپار کو کافی بڑھاوا ملا ہے اس کے علاوہ بھی سرکار نے دیش میں ای کام آز ویاپار کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی پہل کیے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو کم سے کم چار گنا پانچ سے پانچ گنا اور بڑھے گا ای کامرس خریدداری جو ہے مینلی اسی پلیٹ فرم سے کی جائے گی اور سب سے زیادہ دھیان رکھنے والی بات ہے کہ ای کامرس صرف ایک فیزیکل ٹرانزیکشن جہاں پہ آپ کو سامان ملتا ہو اس کے اندر فینانشل ٹرانزیکشن بھی ہے یعنی کہ آپ پیمنٹ بھی کرتے ہیں ریزرگ بانک آب انڈیا نے پریپیڈ انسٹرومنٹس جیسے ڈیجیٹل والیٹس پریپیڈ کیش کوپن اور پریپیڈ ٹیلی فون ٹاپ اپ کارڈ کی بیچ پیسوں کے لیندین کو انومتی دینے کا نرنے لیا ہے ای کامرس ادیوگ اپنے بجٹ، تکنیق اور کشل پرشکشن کے ذریعے بھارت میں سکشن، چھوٹے اور مدھیم ادیوگوں کو سیدھے پرمہاوید کر رہا ہے ساتھ ہی انی ادیوگوں کو اس سے سہایتہ بھی مل رہی ہے دوہزار بیس تک بھارت میں ای کامرس ادیوگ کا کھول کاروبار دس ہزار ایک سو نبے کروڑ روپے تک پہنچنے کی سمبھاونا ہے بیرو رپورٹ راجے صفحہ ٹی وی آن لائن کاروبار میں جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہیں اس کے کچھ نقصان بھی ہیں کئی بار ای کامرس کمپنیاں گراہکوں کے ساتھ تھگی کر جاتی ہیں اگر گراہک ساودھان نہیں ہے اور کسی وشوہ سنیاں سائٹ سے خریداری نہیں کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے جو سامان کا اس نے آرڈر دیا ہے وہے اسے ملے ہی نہیں اس لئے ای کامرس سے خریداری کرتے سمیں کچھ ساودھانیاں برتنا بہت ضروری ہے ای کامرس میں اوبھوکتا کو سب سے پہلے جو پریشانی ہوتی ہے وہ ہے دکاندار سے پرتکش ملاقات نہیں ہونڈا اس کاروبار میں دکاندار خریدار کیس سامنے نہیں ہوتا اس کے کارن اوبھوکتا کو وہ ساری سوچنائیں نہیں مل پاتی جو وہ جاننا چاہتا ہے کئی بار کمپڑھا لکھا اوبھوکتا یہ بھی نہیں جان پاتا کہ اس سمان کے بارے میں جانکاری کہاں سے پرابت کرے اسے وستو یا سمان کے بارے میں ٹھیک سے جانکاری نہیں مل پاتی آن لائن کھرداری میں وستووں کی ڈیلیوری کے سمیں بھی ساودھان رہنے کی ضرورت ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ای کامرس کمپنیوں کی وستووں کو خریدنے سے پہلے ان کی پولیسی کو جان دیا جائے جیسے کہ مان لو آپ دکان سے دیکھ کے چیز خرید کے لائے ہیں اور ڈیفیکٹ نکلتا ہے تو کئی نہ کئی آپ کے بھی ریسپونسیویلیوٹی آپ نے ٹھیک سے نہیں دیکھا کر کے پر آپ اگر ڈیجیٹل مارکٹ سے خریدے ہیں تو آپ نے تو دیکھا نہیں ہے تو وہ گراہ کو بلیب کرنا پڑے گا جس نے سامان بیچا ہے کئی بار وکریتاؤں دوارہ اوبھوکتاؤں کا شوشن کیا جاتا ہے کمپنیاں جانبوچ کر سامان کی کمی دکھاتی ہیں تاکہ وہ انہیں مہنگی داموں پر بیچ سکیں اوبھوکتا دوارہ زیادہ پیسہ دینے کے باوجود بھی اچھ گنوٹتا والے سامان نہیں مل پاتا ہے کمپنیاں ادھک لاب کمانے کے لیے سامانوں میں ملاورت تک کر دیتی ہیں ایک عام دکت ہے جو ای کامرس میں اوبھوکتاؤں کو اکثر اٹھانی پڑتی ہے وہ ہے سمیہ سے بستو کی ڈیلیوری نہیں ہونا کئی بار آرڈر دینے کے بعد بھی اوبھوکتا کے پاس نہ تو سامان پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کے پیسے لوٹائے جاتے ہیں ایسے میں اوبھوکتا کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر اب ای کامرس کی بات کرتے تو سب سے پہلے دکت تو کنزومر کو یہ ہوتا ہے کہ جو وہ مانگتا ہے کئی بار اس کو وہ چیز نہیں ملتی دوسری چیزیں بھیجی جاتی ہے دوسرا کئی بار پیمنٹ لینے کے بعد سامان آتا ہی نہیں ہے ٹی سی بات کنزومر کو جو دکت آتی ہے وہ ری فنڈ یا پھر جو ہے گوڈ واپس کرنے میں ہے یا کوئی چیز خریدہ ہے اس کو واپس کرنے میں اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور کئی بار یہ ہوتا بھی نہیں ہے آن لائن خریدداری میں کریڈٹ کارٹ کی سوچنائیں چوری ہونے کی آشنکہ بھی ہوتی ہیں اور ان کا دوروپیوگ بھی ہو سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے کیش آن ڈیلیوری زیادہ فائدے مند ہوتی ہے کیونکہ کسی وستو کے ٹوٹے فوٹے یا خراب یا پرانی ہونے پر اوبھوکتہ اسے لینے سے انکار کر سکتا ہے بھیورو ریپورٹ راجس بھا ٹی وی بھارت میں اوبھوکتہ سنرکشن کے لئے 1986 میں پہلی بار قانون بنا اس کے تحت دیش میں راستریہ اور راجستر پر اوبھوکتہ آئیوگ اور زلہ منچوں کا پرابدھان کیا گیا حالانکہ یہ قانون اوبھوکتہ سنرکشن کی دشاہ میں ایک بڑا قدم تھا لیکن یہ موجودہ چنوٹیوں کا سامنا کرنے میں پوری طرح سے سکشم نہیں ہے سامان میں ملاوٹ بھرامک وکیاپن بینا مانک کے سامان کی بکری ادھکتم قیمت میں ہیرہ پھیری گارنٹی کے بعد سروس نہیں کم نابطول اور نقلی سامان جیسی تمام پریشانیاں ہیں جن کا سامنا عام طور پر گراہکوں کو کرنا پڑتا ہے اور یہ ویشوک پریشانی ہے اوبھوکتہوں کے ہتوں کی رکشہ کیلئے سنیوک تراشت نے انیس سو پچاسی میں دشانردش تیار کیے انیس سو چھہاسی میں ان کے انوپالن میں بھارت میں بھی اوبھوکتہ سنڈرکشن قانون بنا یہ قانون پندرہ اپریل انیس سو ستاسی کو دیش بھر میں لاغو کر دیا گیا بدلتے سمائے کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے اس قانون میں انیس سو تیرانبے اور دو ہزار دو میں سنشودھن کیے گئے کوئی ایسی کوئی پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے جس کو ہم بول سکے کہ ناشنل ای کامرس پالیسی ہو وہ الگ الگ سیکشن میں آتے ہیں کئی بار تو آئی پی سی میں بھی آ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا کوئی قانون نہیں ہے جو ای کامرس سے ہم کو بول سکتے ہیں کہ سرکشت رکھ سکے اپ بھوکتہ سنڈرکشن ادینیم 1986 کی دھارہ دو کی اپ دھارہ پانچ کے تحت اپ بھوکتہ کا تحت پر ایسے وقتی سے ہے جس نے کسی بھی وستو پدارتی یا سیوہ کو حاصل کرنے کے لیے بھوکتان کیا ہو یا پھر بھوکتان کرنے کا وچن دیا ہو اس کے علاوہ جو وقتی سیوہوں کو بھاڑی پر لیتا ہے یا استعمال کرتا ہے وہ بھی اپ بھوکتہ ہے بشرتے کہ یہ سیوہیں وانی جگ استعمال کے لیے نہ لی جائیں ادینیم کی دھارہ دو میں گراہت و ویہاپاری کی پریباشہ سمیت وہ تمام پرستتیاں بتائی گئی ہیں جن کے خلاف وہ بھوکتہ قانون کی شرن لے سکتا ہے جیسے سٹینڈرڈ کنڈیسنس ہوتا ہے وان سائیڈڈ کنڈیسنس ہوتا ہے تو اس کا تو جو پرنسپل سے ڈیل ہوتا ہے جیسے کہ وہ مانا نہیں جائے گا جیسے آپ اس بارگنگ پوزیشن میں ہو نہیں کہ اس کو اگر بتائے جاتا تب بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کو ریڈ ڈاؤن کہتے ہیں کہ اس کو اندیکھا کر دینا چاہیے کوٹ کو اور وہ جیسے کی اس کے کنڈیور کے فیور میں اس کو پڑھا جانا چاہیے اگر سے کوئی اگر ہے کہ اس کے بعد ہم بیچنے کے بعد ہم جیمیور نہیں ہے ایک ایسے لکھ سکتا ہے ایک ڈسکلیمر لکھ سکتا ہے کوئی ڈیجیٹل مارکٹنگ سلس ارگرانیشن کہ ایک ایک ایسے لکھ سکتا ہے آپ سکتا ہے ایک ایسے لکھ سکتا ہے ایک ایسے لکھ سکتا ہے اس کو نہیں ماننا چاہیے اور اس کے ڈسکلیمر کے اوپر لاؤ کلیر ہونا چاہیے ابھوکتہ سنرکشن ادینیم جیون اور سمپتہی کے لیے ہانیکارک سامان اور سیواؤں کی بکری کے خلاف سرکشہ کا عدھکار محیع کراتا ہے اس میں سامان اور سیواؤں کی گنواتہ ماترہ کشمتہ شدتہ، ستر اور مولے کے بارے میں بھی جانکاری کا عادی کار کے علاوہ انوچت گیاپار پدھتیوں سے بچانے کا پراو دھان بھی کیا گیا ہے ابھوکتہ شلک کے ساتھ سمندت فورم میں اپنی شکایت درج کرا کر محافظے کی مانگ کر سکتے ہیں اس کے لیے نردھارت شلک کے ساتھ کاغذ پر وپکشی گھنڈ کے نام اور پتے سہیت شکایت کا وبرن دینا پہتا ہے ساتھ میں بل اور سامان کی فوٹو لگا کر تین پرتی میں یہ شکایت داخل کی جانی چاہیے اور آج کے دن میں جو ہے ڈیجیٹل پیمنٹس اور ڈیجیٹل ای کامرس اور باقی چیزیں جو کمپیوٹر کے تھروں یا پھر موبائل فون کے تھروں ہم روز مرجہ کے چیزیں جو ہے ہم خریدداری کرتے ہیں اس کے دائرے وہ کسی کے دائرے میں نہیں آتا ہے کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو ویوستیت ہم بول سکے ویوستیت قانون ہو جو اس کو اگر کوئی فراڈ ہوتا ہے اگر کوئی نقصان ہوتا ہے کنزومور کو اس کے پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس کوئی قانون ایسا دائر نہیں ہے ابھوکتہ سنرکشن ادینیم کی دھارہ تین چار پانچ اور چھے کے تحت دیش بھر میں ابھوکتہ ویوادوں کے نپٹارے کے لیے ابھوکتہ پریشدوں اور دوسرے پرادی کرنوں کے گٹھن کا پراودھان ہے اس میں بیس لاکھ تک کے محافظے کی مانگ زلہ ابھوکتہ عدالت میں کی جا سکتی ہے جبکہ بیس لاکھ سے زیادہ اور ایک کروڑ روپے سے کم محافظے کے ماملے میں راجی آئیوگ میں سنوائی ہوتی ہے وہیں ایک کروڑ سے زیادہ روپے کے ماملے راشتری آئیوگ میں نپٹائے جاتے ہیں موجودہ سمیہ میں دیش بھر میں پچیس راجی آئیوگ اور ساڑھے چھے سو سے زیادہ زلہ ابھوکتہ فورم کام کر رہے ہیں بھارت میں اپو بھوکتہ سنرکشن کے لیے موجودہ سمیہ میں جو قانون لاغو ہے اس میں دو بار سنشو دھن ہو چکا ہے اس کے باوجود یہ قانون ورطماند سمیہ کی چنوٹیوں سے نپٹ پانے میں ناکافی ہے اس کے مدنظر پانچ جنوری کو سنسد میں نیا اپو بھوکتہ سنرکشن ودیعک پیش کیا گیا ہے پرستاوید قانون میں آن لائن شاپنگ سے لے کر ڈائریکٹ سیلنگ تک سب کچھ شامل کیا گیا ہے 1986 میں جب پہلی بار اپو بھوکتہ سنرکشن ودیعک لیا گیا تو بھارت میں اپو بھوکتہ دکاروں کی طرف ایک بڑا قدم بڑھا لیکن سمیہ کے ساتھ بازار کا سروپ اور خرید فروپ کے طریقوں میں بھاری بدلاوایا ہے پرانے قانون میں ڈجٹل فراڈ, ای کامرس, سائبر لیندین اور دوخہ دڑی سے نپٹنے کے لیے پراؤدھان نہیں ہے اس کے مدینظر دوہزار پندرہ میں سرکار نے نیا اپو بھوکتہ سنرکشن ودیعک لانے کا فیصلہ کیا لیکن اس کے کئی پراؤدھانوں پر سنسط میں سہمتی نہیں بن پائی اس کے بعد سرکار نے پرانا ودیعک واپس لے کر پانچ جنوری کو سنسط میں نیا ودیعک پیش کیا تور اپریٹر ہے تور اپریٹر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ انڈونیسیا جاؤ گے تو آپ کو یہ سارا ہم فیسلیٹیز دیں گے اپنا سارا بک کر لیا وہاں آپ تو جا کے وہاں فرسٹ ہی میں دیکھو گے کہ وہ غلط تھا کر کے تو یہ جو آپ کو پرومیز کیا تھا آن لائن یا مارکٹ پلیس پہ ڈیجٹال مارکٹ پلیس پہ اس کا سٹرکٹر ریمیفیکیشن ہونا چیئے اور اس میں کڑی سے کڑی سجا بھی ہونا چیئے جرمانہ تو ہونا چیئے پہ سجا بھی ہونا چیئے تاکہ اس کا سینٹریٹی بنا رہے ہیں ابھوکتہ سنرکشن ویدھیک 2018 میں ابھوکتہ کی پریبھاشاں میں بدلاؤ کرتے ہوئے ان لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے جو آف لائن کے علاوہ آن لائن خریدداری ٹیلی شوپنگ ملٹی لیول مارکٹنگ یا ڈیریکٹ سیلنگ یا کسی بھی الیکٹرونک طریقے سے خریدداری کرتے ہیں نئے ویدھیک میں ایک کیندری آثورٹی کا گھٹن کرنے کا پراؤدھان ہے تاکہ ابھوکتہ سنرکشن کے لیے سمیدھانک نکائے کی کمی کو پورا کیا جا سکے یہ ہے آثورٹی اتھپادوں کو واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالنے خریدی گئی وستوں کی قیمتوں کی واپسی اور اتھپاد کو لوٹانے جیسے پراؤدھانوں کو لاغو کرے گی بھرامک جانکاری دینے والے بھگیاپن پر کیندری پرادکرن کو دس لاکھ روپے تک زرمانہ لگانے کا آدھکار گیا گیا ہے اتھپادک یا پرستاوک پر سے یہ زرمانہ پچاس لاکھ تک پڑھایا جا سکتا ہے پرادکرن دو سال سے پانچ سال تک کی سزا دے سکے گا آج تک انڈیا میں ایسے کوئی لاؤ نہیں ہے جس میں کی یہ ڈیجیٹل کا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا پروٹیکشن کے لیے کوئی ڈیریکٹ پروویجن ہو پر ایک چیز اس میں ایک دکت ہی آتا ہے کہ جوریسڈکشن کہاں ہوگا سفر ایک جامپل آپ کہاں سے خریدے تو آپ کو تو پتا نہیں ہے کہاں سے آرہا ہے سامان میں یہاں رہ کے ایک چیز ایمیجن میں سامان بک کرتا ہوں وہ کہاں سے آتا ہے کہاں اس کا مالک ہے کہاں اس کا آفیس ہے مجھے کچھ نہیں پتا ہے تو ایک تو اس کا بھی کلاریٹی بہت زیادہ ضروری ابھوکتاؤں کی صفدہ کے لیے نئے ویتھیک میں چھتری ادھکار چھتر میں بدلاؤ کا بھی پرستاو ہے شکایت کرتا اور اپکشی پارٹی کے نیواز ستھل یا بیوسائی ستھل یا وہ جگہ جہاں گھٹنا ہوئی ہو وہ بھی اس میں شامل کر لی گئی ہے زلہ فورم اب ایک کروڑ روپے تک کے ماملے کی سنوائی کر سکے گا راج آیوک کے ماملے میں یہ سیما دس کروڑ ہوگی ان دونوں ہی فورم کو اگلے آدیشوں کی سمکشہ کرنے کا دکار ہوگا اگر راشتری آیوک کو لگتا ہے کہ ضروری ہے تو وہ بھوکتا کے حتوں کو دیکھتے ہوئے کسی ویقتی یا وشیشگی کی مدد بھی لے سکے گا ویدھیک میں مدیستہ کے لیے ایک ویدھانک نکائے کا بھی پراؤدھان کیا گیا ہے آکاش پوپلی کے ساتھ زیگہ مرتضی راج سبا ٹی بی تو امید ہے کہ اس ویدھیک کے قانون بننے کے بعد ای بازار کا گراہک زیادہ سرکشت ہوگا اس کے عدیکار زیادہ سرکشت ہوں گے وشیش میں آپ سے انومتی لیتے ہیں لیکن آپ ہمارا یہ کارکرم یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور نہ صرف دیکھ سکتے ہیں اپنی رائے یا سجھاو بھی یوٹیوب پر ہمیں دے سکتے ہیں مجھے انومتی دیں نمسکار